ڈاما سی لیلو میں آئیشہ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں اسفند کی آنکھیں آپ کھلنے والیوں سے یہ کلیر ہونے والا ہوتا ہے کہ انوشے اس کے لیے از ای لائف پارٹنر بلکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے اسفند انوشے شوپنگ پر جا رہے ہوتے ہیں تو آئیشہ بھی ان کے ساتھ جاتی ہے انوشے آئیشہ سے کہتی ہے تم تو سکورٹی میں آتی جاتی ہو نا تو اب ہمارے ساتھ کیوں آ رہی ہو تو آئیشہ انوشے سے کہتی ہے میری سکورٹی خراب ہو چکی ہے مکینک کے پاس ٹھیک ہونے گئی ہوئی ہے اس پر انوشے کہتی ہے پتہ نہیں انکل اور آنٹی نے ملازموں کو اتنا سر پر کیوں چڑھا رکھا ہے وہیں جب اسفند اور انوشے کو دیر ہو جاتی ہے تو آئیشہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے پہلے میرے گھر چھوڑ دیں پھر جہاں مزی جائیں ایسے میں کچھ لوگ گن پائنٹ پر ان سے سب چھیننے کے لیے آتے ہیں تو اب ایسے میں انوشے تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے کہ مجھے تو میری جان ہی پیاری ہے وہیں اسفند آئیشہ کو بچاتا ہے تو اسے گولی لگ جاتی ہے اب آئیشہ کے پاس مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا پھر بھی وہ جیسے تیسے کر کے اسفند کو وقت پر ہسپیٹر لے جاتی ہے وہیں جب انوشے کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اب اسفند ہسپیٹر ہے تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور یہاں آکر بھی آئیشہ کو جلی کٹی سنانا شروع کر دیتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اگر اسفند کو آج کچھ ہوا تو میں تو میں نہیں چھوڑوں گی انوشے کی ماں آئیشہ سے کہتی ہے اگر میں یاسمین کی جگہ ہوتی تو میں سیدھا پولیس کو بلاتی وہیں جب انوشے اسفند کے پاس جاتی ہے اسفند اسے دیکھ کر غصہ کہتا ہے کہ اس وقت تو تم بھاگ گئی تھی اب کیا لینے آئی ہو تو انوشے اسے کہتی ہے میں اپنی جان بچا رہی تھی بھاگی نہیں تھی اسفند کو یہ تو کلیر ہو چکا ہوتا ہے جس انوشے سے وہ صرف اس لیے شادی کر رہا تھا کہ وہ خود سے بڑھ کر اس کا خیار رکھے گی وہ تو مشکل وقت میں اسے چھوڑ کر چلی گئی کہ بس اس کی جان بچ جائے پھر چاہے اسفند کو کچھ بھی ہو جائے جبکہ وہیں آئیشہ نے اسفند کا ساتھ دیا آئیشہ اسفند کے لیے پھولوں کا گلدستہ لے کر آتی ہے تو اسفند بھی آئیشہ کو دے کر خوش ہوتا ہے اب اسفند کے رویہ بھی آئیشہ کو لے کر بدل ہی جائے گا اسے احساس ہو ہی جائے گا کہ آئیشہ اس کے لیے بیس لائف پارنر ثابت ہو سکتی ہے جو ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ نبھانے والی ہے نہ کہ انوشے جیسی صرف اپنی جان کی پرواہ کرنے والی